جیل جانا ہوگا سنجے دت کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ابھی آیا ہے ہمارے سال اس بیچ جڑ گئے ہیں ای بی پی نیوز سمجھ آتا انکت گپتہ انکت کیا کہا ہے سپریم کورٹ میں سنجے دت کی صدا پر سپریم کورٹ یا فیصلہ میں پرویزن آف پرویشن آف آف اینڈرس ایکٹ جو کی کانون ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سزا کو کم کہا جا سکتا ہے اور آدھر جو سزا کم ہے تو سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت چاہے تو اس میں جتنی جیل میں وقت گزارا ہے اس کے آدھر پر یہاں بھی کہا سکتی ہے لیکن کورٹ نے صاف طور سے کہا کہ سنجے دت نے حالاکہ سپریم کورٹ میں جو ایک حالف نام آگیا تھا دوہزار دوہزار گیارہ میں جس میں یہ کہا تھا کہ وہ جہاں اس سمجھ جو سماج کے ہٹ میں کام کر رہے ہیں ان کا کوئی احساس ادیش نہیں تھا انیس سو تیرانوے میں ان کے پریوار کو دھمکیاں مل نہیں تھی اس وجہ سے انہوں نے ہتیار رکھا ان سب باتوں کا سپریم کورٹ نے ذکر ضرور کیا لیکن جب اپنا فیصلہ سنایا تو اس میں تاثر دیا ہے رات نہیں ہے سپریم کورٹ سے سنجے دت کو سارے تین سال جیل میں رہنا ہوگا سزا کو کم ضرور کیا گیا ہے چھ سال سے گھٹا کر پانچ سال کی گئی ہے لیکن سارے تین سال سنجے دت کو اب بھی جیل میں رہنا ہوگا سنجے دت کے لیے مشکلیں بڑھ گئی ہیں سنجے دت کو اب جیل جانا ہوگا سزا کو پانچ سال کر دیا گیا ہے ایک سال کم کی گئی ہے لیکن سارے تین سال جیل میں اور ان کو بتانے ہوں گے انکت گپتہ ہوا ساتھ بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب فیصلے کا مطلب کیا ہوا اب سنجے دت جیل جائیں گے تو کب جائیں گے جو بلکل سزا تو اور کورٹ نے اپنے آدیش میں صاف کر دیا ہے جو بھی جو آروپی ہیں جن کی سزا کو کنفرم کیا جا رہا ہے یا جن کی جو اپیل کو خریش کیا جا رہا ہے ان کو چار ہفتے کے اندر جب پولیس کے سامنے سرینڈر کرنا ہوگا یعنی کی اب صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سنجے دت کو اب یہ چار ہفتے کے اندر پولیس کے سامنے سرینڈر کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں ان کو جیل بھیجا جائے گا سنجے دت کے لیے سمیں ایک بہت بڑا چھتکا کہا جائے گا کیونکہ سنجے دت نے کورٹ میں حلف نامہ دے کر کہ کورٹ سے اپیل کی تھی کہ ان کو راحت دے دی جائے اور اگر کورٹ ان کو دوشی ٹھہراتی بھی ہے تو پھر بھی ان کو جتنی انہوں نے 18 مہینے قریبا جو جیل میں گزارے ہیں اس سزا کے آدھار پر ان کو اندرگوان کر دیا جائے یعنی کی اس سزا کے آدھار پر ان کو معافی دے دی جائے لیکن کورٹ نے سنجے دت کی ایک بھی اپیل کو نہیں مانا ہے اور اب سے کچھ منٹوں پہلے ہی جو سپریم کورٹ نے اپنا فیصل افنایا جس میں سافٹوں سے جو ایکیوز نمبر 117 کا ذکر کیا گیا سنجے دت کا نام کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد میں جو سپریم کورٹ کے جڈیس کی بینچ تھی انہوں نے جب فیصل افنایا سافٹ کہا کہ حالانکہ انہوں نے اپنے حلف نامے میں کئی ساری باتیں کہیں ہیں کئی ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن فلحال یہاں پر سنجے دت کے لئے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے اور صدح میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پریادت اس سمیں یہی پر موجود ہیں اور پریادت اپنے کچھ وکیلوں سے بات کر رہی ہیں حالانکہ کافی مایوس بھی نظر آ رہی ہیں کورٹ روم سے نکلی ہیں حالانکہ ان کے وکیل ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اب کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے سنجے دت کو پولیس کے سامنے سرینڈر کرنا ہوگا لیکن فلحال سنجے دت کے لئے ایک بہت بڑا جھٹکا اور رہی بات ان کی بہن پریادت کی تو وہ ابھی کورٹ روم سے بہاہر نکلی ہیں اور چاروں طرف سے لوگوں سے گھری ہوئی ہیں میڈیا کے لوگ تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ہی میں وکیل بھی یہاں پر ان کو بتا رہے ہیں کہ آج کیسے کاروائی کرنی ہے یعنی کہ سنجے دت کو ساتین سال جیل میں گزارنے ہوں گے نپون سہیگل بھی ہم ایسا جڑ گئے ہیں نپون کیا کہا ہے کورٹ میں سنجے دت کے ماملے میں دیکھیں سپریم کورٹ نے ساپ طور پر یہ کہا ہے کہ سنجے دت نے تمام باتیں بتائی جیل میں اپنے برتاؤں کے بارے میں بتایا اپنی حال میں ہوئی شادی کے بارے میں بتایا بچے کے بارے میں بتایا یہ تمام باتوں کے آدھار پر انہوں نے ریایت مانگی تھی لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جس طرح کا اوفینس ہوا ہے جس طرح کا یہ پورا ماملہ تھا 93 بلاسٹ کا اور سنجے دت کے اوپر خود جو آروپ ہیں جو کی ثابت ہوئے ہیں ٹاڑا کورٹ میں وہ اس نیچر کے نہیں ہے کہ ان کو فری چھوڑ دیا جائے ایسے میں ان کو رہا تھے تو صرف اتنی کہ ان کے چھ سال کی سزا کو پانچ سال میں تبدیل کیا گیا ہے لیکن نشید روپ سے کیونکہ لگ بھگ ڈیڑھ سال کا وقت ہی انہوں نے جیل میں بتایا ہے ایسے میں انہیں اب ساڑھے تین سال جیل میں اور بتانے پڑیں گے ساڑھے تین سال جیل میں انہیں اور بتانے پڑیں گے سنجے دت کو اگلے چار ہفتوں میں گرفتار بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے ہم سینے لیے چلتے ہیں ممبئی ایمپیریل ہائیڈ سنجے دت جہاں رہتے ہیں امیش کماوت وہاں پر موجود ہے امیش خبر آگئی ہے سنجے دت کو جیل جانا ہوگا ساڑھے تین سال ابھی اور کاٹنے ہوں گے جی ہاں اگر پاس سال کی سزا ہوئے تو اس سے پہلے سدار تو 18 مہینے کاٹ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں کا ماحول ہم دکھاتے ہیں یہ ایمپیریل ہائیڈز جہاں پہ اوپری منزل پر جو ہے وہ سنجے دت یہاں پہ رہتے ہیں اور صبح سے ہی یہاں پہ کافی میڈیا تھی اس کے بعد اب یہاں پہ آپ پولیس کو بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس بھی یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس بھی بڑھ گئی ہے یہاں پہ ان کے بھی سرکشہ بڑھ گئی ہے تو چھ سال کی سزا ٹاڑا کوٹ نے سنائی تھی ایک سال کم کر دی ہے سپریم کوٹ نے سزا اس کا سیدھا مطلب ہے جو انہوں نے 18 مہینے کاٹے ہیں 18 مہینے اور کچھ دن انہوں نے جیل میں کاٹے ہیں یعنی کہ اگلے ساڑے سین سال جو ہے ان کو جیل میں گزارنے ہوں گے اور اس کے لئے ان کو پولیس گرفتار بھی کرے گی